بلکم آج ہے اٹھائیس رمضان اور آج دل کر رہا ہے بلوگ شوٹ کی آجے چلیں اٹھتے ہیں جیسا کہ آج کا موسم بھی کافی اچھا لگ رہا ہے اور یہ ہمارے روم سے یہ بیو آتا ہے بالکل ہم نے ونڈو والا روم لیا ہویا ہے میرا روم ملک ماشاءاللہ نہائے ہیں پیچھلے جمعے سے اور آج جمعے کی جمعے ان کا یہ کام نہانا اللہ معاف کرے پہلے تو آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو مصروفیات ہی اتنی تھی کہ مڈیول تھے فس میسٹر کلیئر کرنا تھا اور پیپرز ہو رہے تھے جس کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنائی ہواب بہت زیادہ چل رہی ہے جس کی وجہ سے میرا بولی میں ایک تو میرا گلہ بیٹا ہو گیا کیونکہ ہم نے رات وہ ہمارے محفل تھی پرسو محفل تھی وہاں پہ ورد ورد کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے میرا گلہ بیٹا ہو گیا ہواب بہت تیز ہے اور جس کی وجہ سے مصروفیات ہی بولنا نہیں جا رہا اور جو آج صبح کی میں نے سہری کیا وہ میں نے ایک صرف چائے پیا اور بریڈ کھائی اور باقی کی روٹین میں آپ کو بتاتا ہوں باقی کے دنوں میں ہمارے ہسر میں کبھی دال بنتی تھی اور کبھی نمک تیز والے چنے بنتی تھی اور ساتھ میں دہیں ہوتا تھا وہ بھی پتہ نہیں کیسا ہوتا تھا جیسے میتہ ہوتا ہے اور مزیداری کے بعد بتا ہوں وہ سامنے پولیس والا کھڑا ہے وہ رشوت کے چکر میں کھڑا ہے اور یہاں کے جو پولیس والے ہیں وہ پاکستان سے زیادہ کنجوس ہیں زیادہ تیز ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں تیزیاں اور اشاریاں پاکستانی لوگوں نے سکھائی ہیں کیونکہ جب پاکستانی لوگ ادھر گلت ڈرائب کرتے تھے سیگنل توڑتے تھے تو کیا ہوتا تھا یہ ان کو پیسے دے دیتے تھے اور اس وجہ سے انہیں گلت لت پڑ گئی ہے لت پڑنے کی وجہ سے جس کی وجہ سے یہ اب جسے بھی پاکستان کو دیکھ لیں ان سے ڈولرز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اچھا تو ہم تھے افتاری میں افتاری میں ہمیں بھائی صرف دو دن اچھی افتاری ملیا پورے رمضان میں باقی الحمدللہ شکریہ دا کرتے ہیں برانی کہنا چاہیے جو مطلب ہمارے ساتھ ہوا ہے میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ایک دفعہ میں نے ہاری دی گئی ہے اور دوسری افتاری تھی کل میانزہ ستائیس میں کی جو ستائفری تھی اس میں سموسے تھے کوڑے تھے اگر میں کوشش کروں گا اگر میرے پاسس کے کلپس ہوئے تو میں اس میں ڈال دوں ویڈیو میں ہمارا رمضان ایسا گزرہ جیسا کہ اب ٹائم بھی کافی مطلب کے ہو رہے ہیں ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں عید کی شوپنگ بھی کرنی ہے ابھی تو ابھی یونیورسٹری نہانا ہے نہا کے یونیورسٹری جانا ہے جمعہ ہے اور آپ سب کو جمعہ مبارک چلیں جی یونیورسٹری جا کے بات کرتے ہیں اب میں تھوڑا سا انہال ہوں شاور لے لوں سی یو سم ٹائم آفٹر جیسا کہ اب ہسٹل کی طرح واقف جا رہا ہوں واپس جا رہا ہوں میری اس بان بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی کیونکہ میں نے سرے پوپن شرٹ پہنی ہویا اور ہوا بہت تیز چل رہیا اور یہ دیکھ لیں اتنی سردی میں بھی یہ لوگ جیکٹیں پہن کے باہر نکلتے ہیں اور ہم پاکستانی ہیں ادھر شوکیوں کے چکر میں اپنے آپ کو سردی لگوا لیتے ہیں اور مزیداری کی بات یہ ہمارے ادھر کی جو لینڈ ہے نا لینڈ مطلب جسے وہ بہت فرٹائل ہیں فرٹائل مینڈ بہت ذرخیز ہے شاید کچھ لوگوں کو نہ پتا ہو فرٹائل کو اردو میں ہی کہتے ہیں ذرخیز جس کا مہنی ہے بہت پیدا ہوا اور ہم آ رہے ہیں واپس اور جیسا کے ریسپشن میں یہ نمرود اور بائی کے بیٹر اور یہ ادھر بیٹھا ہے یہاں کے چھوٹے چھوٹے ویگنیں ہیں اور ان ویگنوں کی خاص بات یہ ہے کہ ہماری پاکستان میں تو لوگ سیڈ میں بیٹھتے ہیں یہ دیکھنے یہ ویگن فل ہو چکی ہے ایسے ریشن میں اور فل ہو چکی ہے لیکن وہ پھر بھی سات آٹھ بندے کھڑی ہو کے جا رہے ہیں اور ہمارے حسل کے بلکل پاس ہی یہ وہ ہے کیا بولتے ہیں ایسے جو لوگوں کو بیٹھنے کے لیے جو بھی ہے مطلب پبلک پلیس ہے جہاں بس ٹوپ بس ٹوپ ہے خراشو اور یہ ٹریفک ہے اچھا تو واپس آتے ہیں بات ہم کر رہے تھے ایک کس کی کر رہے تھے روزوں کا اکسپیرینس ہسٹر میں ہمارا کیسا رات تو وہ آپ کی ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتے ہیں میں نہانے لگا تو اچانک میری نظر بالوں پر پڑی اور بالوں پر دیکھ کے مجھے لگا کہ میرے بال کافی بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو انہیں کٹا لیا جائے جیسا کہ اب ہم باربر کی شوپے جائیں گے اور پھر بال کٹائیں گے اور پھر یونیونسٹری جائیں گے چلو ہم ملتے ہیں بال کٹا کے دیکھوں گے دیکھوں گے دیکھوں گے دیکھوں گے کیوں کہ درے ٹرام سے ہی جانے ہیں مشکل ہی دیکھوں گے اب نہیں بھائی دیکھوں گے دیکھوں گے تو بیٹھا ہوئے منڈا یقین کرو جیڑی کڑی ہے نا کس میں میرے منڈا برسہ بیدہ کیا ہے آجاتے نو وکھیاں ہوڑی کدھی ہیں بس تھوڑی کی دیر آگے موڑ پہ آکے کٹنگ والا آ جائے گا اس کی نکل پہ سامنے آئی ہے اتنے محنت کے بعد ان غیرکوں کے ہماری سمجھ نہیں آتی اور یہ اس نے پتہ نہیں میں نے کیسے کیا تھا اور انہوں نے کیسے کی ہے اور بہت خوب موسیقی